ایش اور دنیا کی ہر خبر سے جڑے رہنے کے لیے واردہ لاپ ٹی وی کو ابھی سسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن نمانہ نہ بھولیں اب ہر خبر آپ کے فون پر مو جلے کا مہلہ اسپتال اکثر ویوادوں میں رہتا ہے وہیں آج ایک تازہ معاملے میں علاج کے ابحاو میں پہلے صبح بچے کی موت ہو گئی اور اس کے بعد جب مہلہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو مہلہ کو جبرن اسپتال سے ریفر کر دیا گیا جس سے مہلہ کی علاج کے ابحاو میں موت ہو گئی اتنا ہی نہیں مہلہ کی موت کے بعد اس کے پریجنوں کو ایمبولنس تک نصیب نہیں ہوئی جس سے مرت مہلہ کی پریجن شفکوٹ کھیلے پر لات کر لے گئی ہندی بھون کے پاس رہنے والی سلمہ کو لیبر پین اٹھنے کے بعد دیلیوری کے لیے جلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا جہاں سلمہ کو مرت بچہ پیدا ہوا شام ہوتے ہوتے سلمہ کی طبیعت بگڑی تو جلہ مہلہ اسپتال کی ڈاکٹر نے دوسرے ہسپٹل لے جانے کے لیے ریفر کر دیا اسپتال میں جا کر خون چڑھانے کی سلا دی اور ڈیوٹی پر تنادھ ڈاکٹر نے جبران سلمہ کو پاہر کر دیا علاج کے ابحاب میں سلمہ کی ہوسپٹل کے گیٹ پر ہی موت ہو گئی وہی مہلہ کے پریجنوں نے بتایا کہ اس کی موت کے بعد ایمبولنس تک نہیں ملی اس کو ٹھیلے پر لات کر گھر لے جانا پڑا اسی بیچ سلمہ کی موت کی سوچنا کسی نے اچھ ادھکاریوں کو دی جس کے بعد جلہ مہلہ اسپتال پہنچ کر سیٹی میجسٹریٹ اور صدر ڈی ایم جانچ میں لگ گئے وہی مکہ چکت سا ادھکاری شام نارائن دوبے نے بتایا کہ صبح سلمہ نام کی مہلہ آئی تھی لیکن ڈیلیوری کے سمیں بچہ مرا پیدا ہوا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلمہ کو بہتر اپچار کے لیے آزمگڑ بھیج رہے تھے ایمبولینس بھی دی گئی تھی لیکن انہوں نے منع کر دیا ان کا اعروب ہے کہ یہ سلمہ کو علاج کے لیے کہیں اور لے گئے اور پھر جب دوبارہ آئے ہیں تب تک سلمہ کی موت ہو گئی تھی موسیقی 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 بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں ڈاکٹروں نے چک کیا ہم لوگ آلہ لگا کے چک کرتے ہیں ہم جان جاتے ہیں اسے کہ ہارڈ بٹ ہے کی نہیں ہے جو بچہ چھ مہینے کے بعد ہارڈ بٹ آ جاتا ہے کسی بچے میں تو ہارڈ بٹ نہیں تھا ان لوگوں نے بتایا ایسا ایسا بات ہے پھر بھی لوگوں نے اس کو لکھ کے اپنا ہواں پر پھر ایڈ بٹ کیا کہ ہم کو یہ جانکاری دے دی رہی ہے پھر کنی کارانوں سے کل سام کو پانچ بجے وہ لوگ لے کے چلے گئے اب ان کے گھر میں کیا بیچار چل دا تھا کیا باتیں مطلب میں نہیں بتا سکتا پھر وہ آج سوبر 9 سے 11 کے بجے میں آئے ہیں تو ان لوگوں نے ایڈ میٹ کر کے ہائر انٹیبائٹک اور سب علاج کرتے ہوئے ڈیلیوری کر آیا ڈیلیوری کے پسچات ان کو لگا بچہ تو ڈیڈ تھا سٹیل بانڈ بولتے ہیں ہمارے پاس سامنے تو اس کے بعد میں اس کی کنڈیشن اچھی نہیں تھی لبی پیپل سے یہ سب مطلب کمجور ہو رہے تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہاں ہمارے پاس اور سادن نہیں ہے آپ آجامگر ڈیشٹک ہاسپٹل لے جائے وہاں مہلا ہسپطال ہے ڈیشٹک ہے تو وہاں کچھ یہاں سے زیادہ فیسلیٹی ہے تو یہ لوگوں مطلب لے جانے کو تیار نہیں ہوئے ایمبولنس دیا جا رہا تھا ایمبولنس ڈیائیور نے ہم سے بتایا اور باقی جو بھی باتیں میں کہا رہا ہے اس کی ڈاکومنٹس میں نے چیک کیے ہیں ابھی آپ لوگ بھی چاہے تو دیکھ سکتے ہیں سارے باتوں کا پسچات کیا ہوا کہ وہ لوگ اپنا کسی سادن سے جسی نے یہ رکشہ بتایا اور کسی نے ہمیں ٹھیلا وہ لے کے چلے گئے اور پھر آٹھ بجے پھر لے کے وہ آئے ہیں آٹھ بھی لے کے آئے ہیں تو تب وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں یہ مہلا جلہ شپٹال کافی بیوادوں میں رہا ہے مہلا کے آنے کے پاس سارے ڈاکٹر اور سارے کرمچاری آئے ہیں کیا کہنا ہے سر؟ کیوں یہاں کوئی موجود نہیں رہتا ہے؟ اس کے بارے میں مجھے جانچ پرتال کرنا ہوگا کیونکہ میرے پاس کمپلین جب آتا ہے نا تو میں انپاری کمیٹری بیٹھاتا ہوں اس میں میں دو یا تین ایڈیسن سی ایم او کو ڈال کے پھر جانچ کراتا ہوں سر اسماریلہ کیلاش یہاں پڑی رہی گھنٹوں پڑی رہ لیں کوئی پوچھنے والے نہیں تھا اسپلالکرمچاری کوئی بھی نہیں تھا پورے پرکرنٹ کی میں جانچ کراؤں گا یہ تو سنبیدن ہنٹا کا ماملہ ہے اگر اس طرح کوئی بات ہے اور اگر اسٹاپ نہیں رہتے ہیں تو اس کے بارے میں جانچ کر کے جو بھی ہمار سے کاروائی بنتی پڑے گی یا تو ٹرانسفر کریں گے یا سسپینٹ کریں گے وہ کاروائی میں کروں گا سپینٹ